آپ تو صرف پریشان ہیں اور میں غیر محفوظ آپ مرد ہیں اور میں ایک کمزور دل عورت ہوں اگر آپ سلے گئے تو اتنے بڑی گھر میں میں ایک نامہ بھی سکون سے نہیں گزار سکوں گی ہر وقت ان گھنڈوں کا خوف آتا رہ گا کیا بھروسہ وہ یہاں پر بھی پہنچے مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ میں جس سلامہ کو پسند کرتی ہوں وہ ایک بہادر آدمی ہے لیکن شانتی سلامہ تو مسلمانوں کے مستقبل کے لیے جد ہے اور تمہارا مزد درم کی نہیں دل کی بات کرو آمنہ جب میں سلامہ کو دل دے چکے ہوں تو تمہیں بھی مجھ پر اعتماد کر لینا چاہیے ویسے بھی آمنہ مجھے بھگوان کی تصم میں ایک تشمیری ہندووں کے مستقبل کو مسلمانوں کی حقومت میں زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں شانتی سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹر لائف ٹی وی میں ہوں ایس ایم شاکر آج جس سیلیبرٹی سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان فلم انڈسٹری سے ہے اور سینئر ترین یہ پاکستان فلم انڈسٹری کی شخصیت ہے متعدد سپر ایٹ فلمیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں ایز ایکٹرس اور پھر بعد میں انہوں نے بطور پروڈیسر ڈیریکٹر کام کیا اور ستر سے زائد ان کے کریڈٹ پر فلمیں ہیں اور بطور ہدایتکارہ اور نام ہے ان کا سنگیتہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کیونکہ آج کل آپ کا شیڈیول بیزی چل رہا ہے دو گودپانی کی شوٹنگ چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے لاہور بھی جانا ہے تو بہت شکریہ اور سب سے پہلے بس ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اپنا تھوڑا سا ابتدائی کیریئر کے بارے میں کہ آپ یہ فلم انڈسٹری سے کس طرح سے یہ جڑی آپ فلم میں آپ کو کون لے کے آیا اور کیا آپ کو شوق تھا تھوڑا صحیح بتائیں بہت کل کوئی شوق نہیں تھا میں تو بہت کل بچی تھی اس وقت اسکول سے آئی تھی تو امی ابو کو بہت شوق ہوتا تھا اسٹارز کو گھر میں دعوت دینا تو رحمان ملک صاحب رحمان مطلب آرٹس جو ہیں وہ اداکار رحمان اداکار رحمان وہ مشہ کی پاکستان سے تھے اس وقت تو وہ جب یہاں آئے پاکستان تو انہوں نے دعوت کی تو وہ انہوں نے میں اسکول سے آئی تو انہوں نے کہا یہ میری فلم کی رہی تھی میں پتلی دبلی بلکل لمبی لیکن بہت چھوٹی مطلب تیرہ سال کی میں ہوں گی تو اس زمانے میں ہیروین جو ہیں بڑی چھوٹی عمر میں آتی تھی جیسے شبانہ چکوری میں آئی وہ بھی تیرہ چودہ سال کی تھی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے تو زندگی میں پہلی فلمی چکوری دیکھی تھی اور اس طرح ہاتھ ساتھی طور پر میں انڈسٹری میں آئی جب میرے سیون کے امتحان ہو رہے تھے تو اس وقت میری فلم ریلیز ہوئی تھی اور میں میرا جو امتحان کا مرکز تھا کسی اور جگہ پہ تھا وہ لڑکیاں دیکھیں کہ یہ تو وہی ہے جس کے آج فلم لگ رہی ہے بہرحال وہ فلم لگی نہیں چلی کنگن فلم کا نام تھا پہلی فلم پھر اس کے بعد جنگ میں اید ایڈیشن میں تین چار لڑکیاں بیٹھا کے انہوں نے تصویریں لئی میں بھی تھی اس میں تو وہ آگا جی گل صاحب ایونیو سٹیوڈیو کے مالک انہوں نے دیکھا انہوں نے اپنی فلم میں لیا سلام محبت تو اس طرح میں پھر ہم لوگ لاہور چلے گئے امی ابو کو بہت شوق تھا میری بیٹی فلم میں ایکٹرز بلیں بہرحال وہ وہاں گئی تو پھر فلموں کی بہت چار لگ گئی کراچی میں آپ کی رہائش تھی اس وقت میں کراچی نازباد میں جی نازباد میں بہت سارے لوگ اس میں ایک کنفیوجن ہے کہ کوئی کہتا ہے لیاقت آباد میں کوئی کہتا ہے کہ نازباد نازباد میں پاپوش نگر کا آئی تینک کوئی ایریا نازباد سامنے وہ حسینی سکول تھا ساتھ میں اور سامنے بڑا سا گراؤنڈ تھا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی دی ٹھیک بہرحال اس طرح پھر ہم لوگ لاہور شیفٹ ہو گئے پھر وہاں تو لائن لگ گئی فلموں کی گرستی پہلی سلام محبت پھر گرستی شباب کرانوی صاحب کی پھر یہ امن سیونٹی میں وہ فلم سائن ہوئی وہ ایک میری ایوارڈ یافتہ فلم تھی پہلی فلم تھی جس میں مجھے ایوارڈ ملا تھا ہندو لڑکی کا رول تھا جس میں ایک گانہ بڑا ہیٹ تھا ظلم رہے امن بھی ہو کیا ممکن ہے تمہیں گو لیکن میں مطلب مجھے ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا جب میں نے کام کرتے دیکھا تو جب ایک لڑکی سوچتی ہے کہ میں نے کیا بننا ہے اس تک میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ڈائیکٹر بنو گی تو میں جب کام کرتی تھی تو میں غور سے ڈائیکٹر کا کام دیکھتی تھی وہ کون سا شوٹ کون سے لنسے لے رہا ہے مشاہدے سے میں ڈائیکٹر بنی اور سیونٹی فائیو میں میں نے اپنی اٹھارہ سال کے عمر میں پہلی فلم ڈائیکٹ کی اور جو سپر ڈوپر ہٹ گئی لیکن ڈائیکشن کا تو وہ بہت بعد میں ٹائم آیا لیکن اس سے پہلے متعدد سپر ہٹ فلموں میں آپ ہیروین تھی اور آپ نے تمام ہی ہیروز کے ساتھ کام کیا تو یہ بتائیں کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ جس وقت وحید مراد صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ انہیں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا تو کیا وجہ تھی ایک تو انکار کرنے کی اور دوسرا یہ کہ کیا آپ نے بھی اس وقت سنا انکار کر دیا تھا وحید صاحب کے ساتھ کام کرنے نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ وہ انہوں نے انکار کیا تھا بلکہ ایک فلم سے مجھے کٹوا بھی دیا تھا وحید صاحب نے جی خالش فلم تھی نشو اس میں ہیروین ہو گئی تھی بلکہ میں کاسٹ ہو کے میں میں کٹ ہوئی تھی تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ان کے ساتھ بھی کام کیا تین چار فلموں میں لیکن زیادہ فلمیں میری وحید مراد صاحب کے ساتھ نہیں تھی سب سے زیادہ فلمیں شاہد کے ساتھ تھی اور محمد علی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے غلام مہدین کے ساتھ بھی سارے ہی روز کے ساتھ کام کیا ہے لیکن شاہد پہ بات آئی تو عدکار شاہد صاحب تو ویسے بھی ایک رنگیر مزاج آدمی تھے لیکن سنا کہ شاہد صاحب سے بھی کوئی مطلب افیر تھا یا وہ چاہتے تھے کہ یہ آپ سے کوئی شادی کرنی یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی ہاں جب کام کر رہے تھے تو تب ہوتا تھا کہ اس سے شادی ہو پہلی شادی کا تو پتہ ہے کہہ رہی لو تھی وہ منظہ اور اس کے بعد پھر زمرد بیگم سے ہوئی پھر اشہ چودی سے ہوئی پھر بابرا سے ہوئی یہ سب میرے سامنے ہی ہوئی لیکن ہم ایک آرٹس تھے آپس میں اچھی دوستی تھی اور آج بھی ہے اس وقت جتنے ہیروز تھے اس میں علی صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا بہت لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا تو آپ کو اپنی اس وقت ایز ایکٹرس جو فلم تھی آپ کو بتاورہ دکارہ کونسی ایسی فلم تھی جو بہت اچھی لگی مجھے اپنی سوسائٹیکل بہت اچھی تھی نام میرا بدنام مجھے بہت پسند تھی آپ کی پروفارمنس آپ کو پسند تھی میری اپنی ذاتی فلم تھی وہ اور ڈائیکٹر بھی میں ہی تھی اور وہ فلم بہت اچھی تھی اور بڑی سپر ہٹ گئی تھی اچھا اب جب آپ پھر ڈیریکشن کی طرف آئیں اور بطورہ دکارہ بھی آپ نے بہت جو ہے وہ لوگوں کو محضیوز کیا لوگوں نے بہت پسند کیا آپ کو ڈیریکشن کی طرف جب آپ آئیں تو یہ یہ کیا یہ بھی ایک اتفاقیہ تھا یا کوئی پلان تھا کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں پہلی فلم کے سوسائٹیکل کی کہانی نور صاحب جب سنا رہے تھے تو میں ایسے دروازے کی نیچے درار ہوتی کان لگا کے میں سن رہی تھی تو بس میں نے ڈیسائٹ کیا کہ ڈیریکشن میں کروں گی وہ کہانی آپ کے آپ کی مدر کو یا فدر کو سنا رہے تھے ہاں سنا رہے تھے ٹھیک تو وہ مجھے اچھی لگی لیکن میں نے کہا میں ڈیریکٹر بنوں گی اس کی تو بڑا انہوں نے سمجھایا بڑے سے بڑا ڈیریکٹر تم کہو گے ہم لے آئیں گے تم ابھی تمہیں ایکٹنگ نہیں آتی تم ڈیریکشن کیا کرو گی لیکن جب میں نے ڈیسائٹ کیا تو پھر ماننا پڑا انہیں اور اس کی ڈیریکشن دیکھ لیا ہم بڑی لیکن ایک بات جو بڑی مشہور ہے آپ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو یہ جو کنفیوجن ہے لوگ اپنے طور پر باتیں کرتے ہیں تو جب کوئی آرٹس سے بات ہوگی یا ڈیریکٹر سے بات ہوتی تو وہ بات کنفرم ہو جاتی ہے سید نور صاحب کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ جب وہ لے کے گئے تھے کہانی تو اس کہانی کو یا آپ کے فادر نے یا مدر نے پھیک دیا تھا اٹھا کے کتنے کے یہ کیا ہے یہ تو فلاوپ فلم ہے آئیڈیا ہی فلاوپ ہے یہ تو کیا اس طرح کا کوئی ایسی کوئی بات تھی یہ صرف ہواوں میں یہ بات ہوتی تو وہ پھر جب آپ ان کو کہانی سنائی تو وہ فوری طور پر اس کو ایکسپٹ کر لیا آپ کے مدر نے اور پھر اس کے بعد فلم جو بنی وہ تو سب کے سامنے اچھا پھر اس کے بعد آپ کی جو لگتار فلمیں آئیں وہ بڑی موضوعاتی فلمیں تھیں اور مطلب مجھے گلے لگا لو اس کے بعد اس کے بعد مجھے گلے لگا بڑے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ موضوع تھے میں چپ رہوں گی تو یہ کیا وجہ تھی کہ دوسروں سے ہٹ کے آپ نے وہ فلمیں بنائی مطلب دیگر لوگ تو مختلف فلمیں لف سٹوری ٹائپ کی لیکن آپ نے معاشرے کی کہانی کو کیوں اٹھایا تھا میری فلمیں زیادہ تر عورتیں دیکھتی تھی تو میں ایسے موضوع کو پسند کرتی تھی جس میں عورت کا زیادہ جیسے مجھے گلے لگا لو بڑی زبردست کہانی تھی اس کی میں چپ رہوں گی ایک ڈیفرنٹ سٹوری مطلب آج بھی وہ فلم بنے تو وہ نہیں لگے گی کیونکہ اس کا موضوع اتنا عجیب سا تھا کہ اوپر سے لوگوں کے گزر گیا اس وقت لیکن آج کا وہ موضوع ہے بڑا زبردست اس میں میں نے پھر دیزٹ میر بنائی لال آن دی بڑی ڈیفرنٹ کہانی تھی اس کی بھی بہت فلمیں بنائی ہوئے ہیں لارڈ پیار بے اسی فلمیں ڈاریک کیے میں نے جی بلکل آج کے لئے ایک اور سلسلہ چلا ہے کہ جی پرانی جتنی فلمیں اب ڈیریکٹر جب سے دی لیجنڈ آف مولا جٹ سوپر اٹ ہوئی ہے تو بہت سارے ڈیریکٹرز اس طرف آ رہے ہیں ہم نے سنایا کہ جی اکمل صاحب کی جو فلم ہے وہ بھی دوبارہ ریمیک ہونے جا رہی ہے پھر شداد رفیق صاحب جو ہے وہ ہی رانجہ بنانے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اپنی کونسی ایسی فلم ہے جو آج کے دور میں اگر بنائیں مورٹرنائز کر کے جدید تقنیک سے کونسی ایسی فلم ہے جو آپ بہت اچھی آپ کو وہ لگتی ہے میرے خیال میں نام میرا بدنام آج بھی بنائے تو وہ زبر دست رہے گی وہ ایک سچا واقعہ تھا سمنہ باد کا ایک سچا واقعہ تھا اور اس کو میں نے اڈاپٹ کیا تھا اچھا وہ سچا واقعہ تھا تو کیا اس وقت تو کیونکہ اس میں قویتہ بھی تھی آپ بھی اور علی صاحب بھی اور دیگر لوگ تھے شبنم بیگم آج اگر وہ فلم بنے تو کیا اس کی کاسٹ ہونی چاہیے ہائے یہ نہ پوچھے نہیں اس میں کوئی ناراض نہیں ہوگا لیکن ایک آئیڈیا کہ آج کے دور میں بنے گی تو وہ اور بڑی فلم بنے گی جدید تیکنیک کے حساب سے تو کس کو ہونا چاہیے اس میں وہ تو بنے گی لیکن وہ آرٹسٹ کہاں سے لائیں گے یہ بات یہ بات بلکل آج جو آرٹسٹ آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے ایک فلم کے بعد یا ایک ڈرامے کے بعد اس کو سب کچھ آگیا مجھے پچاس سال ہو گئے لیکن میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی کوئی کمی ہے ان کو یہ نہیں لگتا جو یہ سمجھ لیتا وہ ختم ہے وہ کبھی آرٹسٹ نہیں بن سکتا آپ نے بطور ڈیریکٹر اسی سے اوپر آپ کی فلمیں ہیں پروڈیوسرز سے میں نے جہاں تک بھی لوگوں سے پوچھا ہے کچھ پروڈیوسرز سے میرے بھی رابطے ہیں آپ کے بارے میں ہمیشہ وہ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ میڈم سب سے جلدی فنش کر دیتی تھی فلم فلم کو لٹکاتی نہیں تھی تو کیا آپ آپ کو لگتا تھا کہ آپ اس کو اگر تھوڑا ڈیلے کرتی تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ وہ آئندہ کوئی فلم نہیں بنوائے گا یا کوئی مطلب کیا وجہ تھی کہ آپ فوری طور پر ان کی فلمیں سمجھتے ہیں جو ڈائیکٹر ہیں وہ لیٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ جب تک دوسری فلم نہ مل جائے میں کہتے ہیں ایک کام شروع ایک مور میں ایک کام شروع ہوتا ہے اس مور میں ہی ختم کرو تو مزہ آتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ختم کر دیے آپ دیکھ لیں آج بھی جتنے پروڈیسر جن کی فلمیں بنائی ہیں وہ آج بھی مجھے فون کرتے گے میڈم آ جائیں ہماری فلم بنا دیں اس لیے کہ میں نے ان کا خیال رکھا ہے بجٹ میں رہتے ہوئے بھی پروڈیسر کو آپ زندہ رکھیں گے تو آگے بھی کام ہوگا کام ہوگا آج کا جو دور ہے اس میں کراچی میں بہت تیزی سے فلمیں بنی ہوئیں اس کے بعد کچھ بہت اچھے ڈیریکٹر سے جن کی فلمیں ہٹ ہوئیں لیکن آج کراچی کی فلمیں بھی اب نہیں بن رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی پروڈیسرز بھی کیوں آپ فلمیں نہیں بنا رہے ہیں ہماری یہ جو فلمیں بن رہی ہیں اس کی فلاپ ہونے کی وجہ پتا ہے کیا ہے وہ اس لیے کہ جو آدمی مفت میں آرٹس کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کاموں میں دیکھ رہا ہے وہ کیوں پیسے خرچ کر کے جائے کا فلم دیکھ لیں ہمارے دور میں یہ تھا کہ ہماری ایک جھلک بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا نہ کسی کمرشل میں نہ کوئی سٹیج پہ نہ کسی جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں نہیں تھا ہم صرف فلم پہ نظر آتے تھے تو ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے لوگ پبلک پیسے دے کے جاتی دیکھنے کے لیے اب آپ کو ٹی وی پہ بھی مل رہا ہے کمرشل میں بھی وہی آرٹس فلانی جگہ بھی ہر جگہ نظر آ رہا ہے تو ایک چیز جو نا بہت خاص ہوتی ہے اس کی ویلیو بہت ہوتی ایک عام ہوتی جس کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی تو آج وہ عام ہو گئے ہیں تو اس لیے ویلیو نہیں ہے ایک فلم آپ کی تھی کھلونا اور سید نور صاحب کی لگتار تین چار فلم میں سپر ڈوپر اٹ ہوئی تھی اور انہوں نے بھی اپنے فلم آپ کے ساتھ انہوں کی جس کا نام تھا راجو بن گیا جنٹلمن اور وہ بھی بڑے وجٹ کی ہے بڑی فلم تھی تو لیکن اس وقت ہم نے سنایا ہے کہ جی وہ پروڈیسرز بھی دیگر لوگ بھی جو ایسوسیشن کے وہ کہتے تھے کہ جی میڈم آپ نہ لگائیں فلم لیکن آپ کو کیا کس بات کا یقین تھا کہ جی وہ فلم کیونکہ سید نور اس وقت لگتار سپر اٹ جا رہے تھے تو وہ کیا تھوڑا سا خلونہ کے حوالے سے خلونہ میری ایک ٹوٹے وے سینما پہ فلم لگی تھی ناز وہ بھی گلی میں جا کے بکل مدھا کوئی سینما ہی نہیں مل رہا تھا ایک تو ایک عرصے کے بعد چھ سال کے بعد میں آئی تھی دوبارہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ فلم ضرور چلے گی اور وہ ہی ہوا جب پہلا شو ہوا دوسرے شو پہ دنڈے چل رہے تھے پولیس ہی پولیس آئی وی تھی اتنا ہی عوام تھی اس فلم کا لوگوں نے بڑے بڑے ہی ان کو اپریشیٹ کیا اس فلم کو اور بڑی ہٹ گئی وہ فلم اور کھلونہ کو بھی میرے خیال میں ریمیک کیا جا سکتا ہے آج بھی ہاں ریمیک کیا جا سکتا بالکل اس وقت شان صاحب نے آپ کی بہت ساری فلموں میں کام کیا اور اب بھی جو ہے وہ شان صاحب آپ کو بہت سارے پروڈیسرز چاہتے ہیں کہ جی وہ فلموں میں کام کریں لیکن شان تھوڑا آوائیڈ کرتا ہے تو کیا اگر آپ اگلی کوئی فلم بنانا چاہیں گی تو آپ چاہتے ہیں کہ جی شان صاحب کو بھی کاسٹ کیا جائے لیکن شان اچھا بہت اچھا آرٹسٹ ہے لیکن ہمارے دور میں جو آرٹسٹ ہوتے تھے نا وہ بڑا انڈسٹری کا ساتھ دیتے تھے شان چاہے نا انڈسٹری کا ساتھ دینے کیلئے فلم انڈسٹری دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے مین وائز کہ آپ اتنے پیسے نہ مانگیں ایک بجٹ میں فلم بنے فلم چلے ایک دو فلمیں اس طرح چھوٹے بجٹ میں بنے اور چلے پہلے چھوٹے بجٹ کی فلمیں تھی تو اگر وہ چلیں گی تو پھر تو فلمیں شروع ہو جائیں گی نا پھر آپ دیکھیں ایک فلم ہیٹ ہوتی ہے تو کتنی فلمیں شروع ہوتی ہیں کہ شان صاحب اس وقت معافضہ ہی اتنا مانگ رہے ہیں کہ لوگ وہ نہیں دے سکتے ورنہ اگر وہ چاہیں تو بہت ساری فلمیں لاہور میں شروع ہوتی ہیں میڈم یہ بتائیے کہ آپ کی تو ہر فلم ایک دوسرے سے مختلف ہے اور کلاسک فلم ہے لیکن پاکستان فلم انڈسٹری میں جب بھی کلاسک فلموں کا ذکر آئے گا تو مٹھی بھر چاول کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا مٹھی بھر چاول کے حوالے سے بتائیں کہ جی اتنا زبردست یہ انڈیا میں بھی وہاں فلم بنی لیکن شاید اتنی سکسیسفل نہیں رہی جتنی آپ کے فلم اور اس کو وہاں بھی بڑا پسند کیا گیا یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور یہ بھی بالکل نیا آئیڈیا تھا بڑا ڈیفرنٹ موضوع تھا بڑا تو میں نے ضد کی ابا میرے ابو کلنگے نہیں یہ بڑی خوش سبجیکٹ ہے یہ کیا ہے یہ میں نے کہا ابو یہی بنا دی اور وہ مجھے یاد بھی ہے پاری سٹوڈیو کے پیچھے بہت زمین تھی وہاں پورا میں نے گاؤں بنایا تھا اور بڑا زبردست گاؤں بنا تھا وہ وہ آج تک قائم ہیں اور یہ سارا جو فلم تھی میں نے وہیں بنائی تھی آپ سوچیں یہ میں نے 28 دن میں فلم کمپلیٹ کی تھی اور مٹھی بھر چاول پہ تو آپ کو بے شمار متعدد ایوارڈز بھی ملے مٹھی بھر چاول میں جیسے ندیم صاحب تھے غلام الدین صاحب تھے آپ کی زیادہ تر فلموں میں ندیم صاحب اور غلام الدین ہوا کرتے تھے تو یہ کوئی خاص وجہ تھی کہ ندیم اور غلام الدین زیادہ وحید مراد کو آپ نے کم سے کم سائن کیا ہاں پتہ نہیں کیوں میں وحید مراد کے ساتھ میرا زیادہ انٹریکشن نہیں تھی ایک تو انہوں نے شروع میں کٹوا دیا فلموں سے تو مجھے رنج تھا بہت زیادہ دل میں کہ میرا سٹرگل کا زمانہ تھا اور انہوں نے میرے ساتھ کام نہیں کیا خیر پھر بعد میں کیا بھی کام تو وہ پیر ان کے ساتھ نہیں تھا میرا گلو کے ساتھ پیر ہوتا تھا یہ دیور ہوتے تھے یا کچھ اس طرح سے ایک دو ہی فلمیں تھی لیکن پیر کی تو جہاں بات آ رہی تو آپ نے جس کے ساتھ کام کیا وہ ہٹ ہو گیا آپ نے تو رگیلا صاحب کو بھی سپریٹ کر دیا تھا رگیلا منور زرین جہاں تو اب وحید مراد صاحب کی جہاں بات آتی ہے تو پھر وہیں ہیروز کی بات آتی ہے کہ آپ کو ویسے آپ کا پسندیدہ ہیرو کون تھا اس وقت فلم انڈسٹری میں آپ کا کون جو کام آپ کو لگتا تھا کی جین کے ساتھ کام کرنا چاہی شاہد کے ساتھ میرا پیر اچھا لگتا تھا لوگوں کو اور لڑائی بھی بہت ہوتی تھی میری اس سے کیونکہ وہ ہمیشہ لیٹ آتا تھا لیکن اس کے ساتھ میرے سسرال فلم بڑی ہٹ گئی تھی بڑی اچھی فلم بنی تھی وہ بہت ساری فلمیں تھی بہاروں کی منزل بہت فلمیں بہت شاہد کے ساتھ فلمیں کی تو شاہد صاحب مطلب آپ کو ویسے بھی بطور ہیرو وہ ہیرو مطلب وہ کومیڈی بھی بہت اچھی کرتا تھا اور سیڈ سین بھی بہت اچھی جس طرح ننے میں یہ تھا کہ سیڈ ہے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے کومیڈی ہے تو وہ بھی کر رہا ہے شاہد میں یہ تھا کہ ہر طرح کے رول وہ کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر شاہد صاحب کیونکہ وہ ان کا آپ ڈاؤن رہتا تھا اگر وہ کنٹینیو کام کرتے تو شاہد وہ ندیم صاحب سے زیادہ مطلب ان کو ٹیف ٹائم تو انہوں نے دیا تھا لیکن شاہد ان سے زیادہ ایوارڈ بھی لیتے اور کام بھی ان کو زیادہ ملتا اس کی فلموں میں بہت عمراء جانا تھا تاریخ صاحب نے بڑا اچھا ان کو مطلب بیٹا بنایا تھا تو ہر فلمیں لیتے تھے سوریہ بھوپالی عمراء جانا تھا بڑی اچھی کلاسک فلم ہے ان کی تہذیب آپ نے اردو بہت عالی فلمیں بنائی اور ایک تسلسل کے ساتھ ہر سال آپ کی فلمیں آتی تھی پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ پھر پنجابی فلموں کی طرف آگئیں اور پھر پنجابی فلموں میں کچھ ایسی بھی فلمیں بنائیں جو شاید آپ کو نہیں بنانی چاہیے تھی تو کیوں آپ پنجابی فلموں کی طرف آئی بات یہ ہے کہ اردو فلمیں بنا 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 کے میں پاگل ہو گئی فلمیں اتنی اچھی گھرانا میری فلم جب وہ فلاف ہوئی نا میرا دلی ٹوٹ گیا پھر میں نے پنجابی فلمیں بنائی ایکشن اور مار دھار سے بھرپور اور ایک سال میں میں نے پانچ بنائی پانچوں ہٹ تھی پنجابی پنجابی شیر لاہور دادہ بدماش کالو ارائندہ کڑا اس طرح کی شیر پاکستان ظاہر سپر ایٹ ہوئی تو مزید لوگوں نے بھی آپ کو کہا کہ جی فلمیں بنائیں گھرانا سے مجھے یاد آیا کہ گھرانا میں بہت زبردست فلم میں نے بنائی اور اس میں بابرا شریف بھی تھی گھرانا میں گھرانا میں آپ نے جو گانا ریکارڈ کیا تھا وہ کیا تھا وہ ایک فلم تھی میری سماج وہ بند پڑی ہوئی ہے اس میں میں نے بابرا کو فلم شروع ہوئی تو وہ پینٹ اور شرٹ پینٹ کر آگئی میں نے کہا یہ گاؤں کی کہانی ہے مطلب گاؤں میں لڑکے ہیں شلوار اور کمیز پہنتی ہیں اس طرح کا رکھو وہ پھر بحث بحث ہوگئی پھر میں نے فلم ہی بند کر دی لیکن وہ جو گانا تھا وہ میں نے گھرانا میں ڈال دیا وہ گھرانا میں ٹھیک ہے اس کے بعد تو پھر آپ کی لگتار وہ جو ان کی امیتاب اور احما کی فلم تھی وہ میری فلم کے چار سال کے بعد انہوں نے بنائی تھی اور میری فلم دیکھیں آپ وہ فلم اتنی اچھی تھی کہ میٹرپول میں ایک سینو بندہ بیٹھا ہوا وہ رو ہی جا رہا تھا تو اس کو چوب کر آیا وہ لگ رہا تھا اس کی اپنی کہانی وہ بیٹھے بیٹھے مر گیا تھا آئی تنگ باغبان جی جی تو وہ مر گیا تھا میٹرپول سینو میں اچھا یہ بھی ایک واقع ہے اس کو وہ فلم اتنی اثر انداز ہوئی کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کبھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ فارغ نہ بیٹھیں اور آپ نے ہمیشہ کام کیا اور آج بھی کوشش کر رہی ہیں کہ کام ہوتا رہا ہے انڈسٹری کے لیے انڈسٹری کے ریوائیول کی خاطر تو فیلحال آج کل کون سا پروجیکٹ آپ کر رہی ہیں میں دو کر رہی ہوں ایک تو دو بند پانی ہے وہ انشاءاللہ یار دن کا شدول ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا وہ مکمل ہو جائے گا اور ایک اسپل کی ہے بلے شاہ کا بلے شاہ میرا ایک ڈریم تھا جو میں بنا رہی ہوں بلے شاہ فلم ہے ڈراما ہے ڈراما ہے ڈراما دو بند پانی جو فلم بھی ہے اور ڈراما بھی ہے جیسے ہمائیو سے یہ ایک بن روئے آئی تھی کہ وہ سینما پہ بھی ریلیز ہوئی اور پھر وہ ڈراما بھی تو آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس حساب سے اس طرح سے اس کی کاسٹنگ کی ہے کہ جب ہم سکرین پہ دیکھیں تو فلم لگے اور ٹی وی پہ تو اس کی تھوڑے سی کاسٹ بتائیے گا دو بند پانی کی سیرا ریچر لیلا سلیم میراج محسن گلانی سائمہ سلیم اور سعود سعود بہت زبردست اس میں رول کر رہا اور وہ بڑا جچا ہے اس میں تو یہ ہم کب تک اس کو آنئر دیکھیں گے انشاءاللہ یہ محرموں کے بعد محرموں کے بعد اور پی ٹی وی پہ یہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی وی پہ اچھا اس کے بعد جب آپ اسی کو جب فلم کی طرف اس میں سے فلم جب نکالیں گے تو اس فلم کو ہم سکرین پہ کب دیکھ سکیں گے شایقین فلم بھی ہم بھی بس تین چار مہینے بعد انشاءاللہ تین چار مہینے بعد اور اس میں کیا آپ مزید کوئی گانے ایڈ کریں گی کس طرح سے اس کو تین گانے تو آلڈی ہیں ایک اور ایڈ کر لوں گی میں ایک گانے اور ایڈ کریں گی اچھا اور اسی طرح سے جو بلے شاہ ہے وہ کب ہوگا ابھی تو ایک اسپیل ہوا ہے ابھی ایک اسپیل ہوا ہے اچھا فلم کی طرف ہم آتے ہیں دوبارہ بس انڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ ہر پروڈیسر ڈیریکٹر اس وقت یہ چاہ رہا ہے جیسے سید نور صاحب ایک فلم بنا رہے ہیں پنجابی فلم ہے شداد رفیق صاحب بھی شروع کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ تھی کہ جی ہم سب کو بہت امید دیتی اس وقت کہ جب آپ کی بھی ایک فلم آ رہی تھی اور سید نور صاحب کی چینائنہ فیصل بخاری شداد رفیق صاحب لیکن بدقسمتی سے آپ چاروں کی فلمیں نہیں چل سکتی نہیں چلی میری فلم تو اس لیے نہیں چلی کہ وہ لیٹ ہو گئی لیٹ ہو اور بڑی یہ میں نے بنائی تھی میرا نام محبت کو ریمیک کیا تھا اب فلم دیکھنے سے تعلق رکھتی بڑی اچھی فلم تھی بڑا اچھا میوزک تھا اس کا لیٹ ہو گئی فولیسٹی نہیں ہوئی اس طرح کچھ ہوا اور اب یہ جو آج کا دور ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈیریکٹرز ہیں کوئی ایسی چیز تو مس کر رہے ہیں کہ جو ہماری نئی جنریشر کو نہیں پکڑ بائی کیا ٹیمپو ہے یا ماچیس ہے نا دو روپے کی ماچیس ہیں آپ اس کی پبلسٹی پہ دو لاکھ روپے خرچ کریں گے تو وہ آپ کی بکے گی اب جو ہو گیا نا پہلے تو ہم اقبار میں اشتہار دیتے تھے جا ٹھیک ہے نا بہت ہدھ ہوتا ٹی وی پہ ٹیلر چل جاتا تھا اب نہیں ہے اب آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ کو نکال کے لانا ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی مثال ہے کہ جی انہوں نے کروڑہ روپیس پہ خرچ کیے فلم پہ تو کروڑہ خرچ کیے لیکن پبلسٹی پہ پروموشن پہ اب لوگ کو نا مطلب تیس چالیس چینل آپ کے سامنے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں خرچ کریں پیسہ آپ ان کو مجبور کر اتنی پبلسٹی کریں کہ وہ نکل کے باہر آئے دیکھیں دیکھیں گے تو بتائیں گے نا کہ اچھی ہے بری جب دیکھنے کوئی نہیں آئے گا تو کیا اچھی اور کیا بری کورپریٹ سیکٹر جو ہے وہ کراچی کے جتنے ہمارے ڈریکٹر ہیں پروڈیسر وہ انوالف کر لیتے ہیں ان کو اور وہ فلم کی پروموشن اور ساری کچھ کیا لاہور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے پروڈیسر آج بھی ہیں جو بہت بڑی فلمیں بنا سکتے ہیں بڑی فلم بڑی فلم آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں پروموشن سمیت پروموشن پروموشن بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی پانچ کروڑ کی فلم ہے تو پانچ کروڑ کی پرووشن چاہیے اس کے لیے کیونکہ اب زمانہ بلکل بدل گیا پہلے والی بات نہیں رہی پہلے تھا اکبار میں ایک اشتہار دیتے تھے لوگ اشتہار دیکھتے تھے اچھا یہ فلم ہاری دیکھنے چلیں گے وہ اشتہار سے کہہ دیتے دیکھنے چلیں گے اب نہیں اب تو اکبار ہی نہیں کوئی پڑھتا سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں بلکل ایسی ہے کتابیں لوگوں نے پڑھنی چھوڑ دی ورنہ پہلے نوویل اور یہ وہ سجیم ہی ہے بس کوئی نہیں پڑھتا لیتے ہی نہیں کوئی خریدتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز تو آپ یوٹیوب پہ لگاؤ اور ہر چیز ڈالو سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل مری دیکھنا ہے دیکھ لو نران دیکھنا دیکھ لو ایسی ہے یہ اب جیسے سنگل سکرین آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں کراچی میں جو کیپری سینما تھا بس وہی رہ گیا اسی طرح سے لاہور سے ختم ہو گیا تو کیا کچھ سینماز کی کمی نے بھی اس فلموں کو مارا ہے میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ اگر جو سینما توڑے ان پر لازم ہو کہ اگر کم وہ پلازا بنا رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں تو اس میں چاہے دو سو سیٹ کا رکھیں سینما ضرور رکھیں تاکہ وہ سینما نہ ختم ہو کسی دنیا میں کہیں سینما ختم نہیں ہوگا جو سکرین پہ مزا ہے وہ ٹی وی پہ مزا نہیں چاہے آپ کتنا بڑا ٹی وی لے لیں اور جو پبلک کے ساتھ بیٹھ کے فلم کا مزا آتا ہے وہ اکیلے بیٹھ کے نہیں آتا نہیں آتا آپ کی بہن قویتہ نے کافی ٹائم پہلے انڈسٹری چھوڑ دی تھی تو اور وہ آج بھی اگر ہوتی اگر کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو لوگ بہت پسند کرنے والے ہیں ان کے فینس بہت ہیں تو قویتہ جی کے حوالے سے بتائیں کیا آپ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ کیا فلم انڈسٹری کے بارے میں کیا کہتی ہیں میری بہن ہے لیکن وہ بلکل تبلیغ کی طرف چلی گئی ہے اچھا میں نے کہا چلو میں کہا تم کیسے رہ سکتی انڈسٹری کے بغیر میں نے کہا میں نہیں رہ سکتی کیونکہ ساری زندگی میں نے کام ہی کیا وہ ہی میرے اپنے بہن بھائیں ہیں بلکل فیملی وہ ہی ہے فیملی وہ ہی ہے کیونکہ اتنے سال ان کے ساتھ گزاری تو میں نے کہا چلو فلموں میں نہ کرو دراموں میں نہیں کرو کوئی ایک شو اپنا ارگنائز کرتے ہیں میں نے کہا بلکل بڑا آئیڈیے بھی دیئے کھتی نہیں میں نہیں بول سکتی میں کہا میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤ گی میں بولڈ بات کروں گی تم زیادہ تمیز اس دائرے میں بات کرتا لیکن فلم کے حوالے سے اب وہ بات نہیں کرتی زیادہ میڈم یہ بتائیں کہ کراچی سے آپ لاہور گئیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سروائیو نہیں کر سکے ان میں بہت سارے لوگ ہیں حمد رجلی صاحب بھی ہیں علی صاحب کو بہت پرابلم ہوئی تھی اسی طرح سے نصار بزمی صاحب جو ہے وہ واپس آئے لیکن آپ نے وہاں کام بھی کیا بطور اداکارہ بھی بطور ڈیریکٹر بھی ہدایتکارہ بھی تو کیا ایسا کون سی گیدر سنگی آپ کے پاس تھی کہ لوگ آپ سے ڈڑتے تھے اور کبھی کبار تو ہم نے یہ بھی سنایا کہ آپ نے کوئی آرٹسٹ جیسے میرا کو یا کچھ لوگ آپ نے تھپڑ بھی رسید کر دیا تو وہ کیا بات تھی کہ آپ کا بڑا دبنگ سٹائل تھا وہاں ساری زندگی وہیں گزاری بطنہ کراچی تو کم مدھر تیرہ چودہ سالی گزارے لیکن ساری زندگی وہیں گزاری اور مجھے تو کبھی خیر نہیں لگا سارے اپنی لگے اور آج بھی میں جاتی تو مجھے لگتا میں اپنے گھر آگئی یہاں پر کراچی شفٹی اس لیے ہوئی تھی کہ وہاں کام ختم ہو گیا تھا تو میں نے پھر ڈرامو میں کام شد مدھر ٹائم کو کل تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے بیٹھنے سے تو انسان کی صحت خراب ہو جاتی زیادہ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ جب ایور نیو اینٹر ہوتی ہیں تو لوگ بڑے بڑے پروڈیسرز کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے وہ صرف آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں بلکہ دعوتیں ہوتی ہیں کھانے کل کھانا کریں گے آپ بھی سمجھتے ہیں اللہ پاک کا آپ پہ بہت کرم ہے بس پیار کرنے والے ہیں سارے میرے اپنے پیارے آج بھی میں جاتی ہوں سٹوڈیو سب آ جاتے ہیں ملنے کے لیے بلکہ کھانے ہیں دعوتیں کوئی چائے لارہا ہے کوئی کھانا لارہا ہے کوئی کچھ لارہ خوشی ہوتی ہے اب آخری سوال پہ ہم یہ انٹریویو ختم کرتے ہیں کہ جی فلم انڈسٹری کی جو حالات چل رہے ہیں دیکھیں انڈین فلم جب ہمارے ہاں لگی انڈین فلم لگنے کے بعد سنماز بڑھے نئے سنما بڑھے اور ہماری جو سپر اٹ فلمیں تھی پاکستانی وہ انڈین فلم کے آگے ہی جو ہے وہ سپر اٹ بھی ہوئی اور انڈین فلم کے ساتھ ہی میار بھی بڑھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بغیر انڈین فلم لگے اب یہ مزید سروائیول ممکن ہے پاکستان فلم انڈسٹری جہاں کھڑی ہے اس وقت بات یہ کہ اب تو بومبے میں بھی فلمیں نہیں بن رہی اب ساری وہ مدرازی تامل فلمیں بن رہی ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے بومبے انڈسٹری ایک طرح سے ختم ہو گئی چھوٹی چھوٹی فلمیں بن رہی ہیں بڑی فلم نہیں بن رہی ایک شاروک کی بنی وہ بھی تین چار سال میں وہ اچھی گئی ہے میں نے فلم دیکھی مجھے کوئی اتنا مزا نہیں آیا فلم کا ایک فیک ایکشن تھا مجھے نہیں مزا آیا بارل لیکن جو فلمیں ہوتی تھی لیلا بنسالی کی جیسی فلمیں وہ فلمیں اب نہیں آ رہی تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی پاکستان فلم انڈسٹری سروائف کر سکے گی یہی اگر پوزیشن رہی تو جہد ملک کے حالات صحیح ہوں تو انڈسٹری بھی صحیح ہو جائے بہت سارے پروڈیسر پیسہ نہیں لگا رہے حالات سراب ہیں کوئی بھی اپنا کاروبار نیا نہیں شروع کر رہا لیکن پھر بھی آپ پر امید ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سوالات کے مفصل جوابات دیئے اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کا یہ مکمل اٹریویو دیکھ کے بہت محضوظ ہوں گے تینک یو اوکی جی